السلام علیکم ویلکم تو نیوز بلوک تو آج آپ لوگ بٹس وغیرہ کی اپ ڈیٹ دیتے ہیں اور آج صوبے صوبے ایک چھوٹا سا نقصان بھی ہو گیا ہے فنچز پر اٹیک ہو گیا ہے تو ایک فنچ زخن پڑی ہوئی ہے میرے پاس یہ دیکھیں اور ایک فنچ غائب ہے یہاں پر وغیرہ پڑے ہوئے تو پتہ نہیں کس طریقے سے اس میں اٹیک ہو گیا ہے بلہ آیا کیا آیا اور اللہ علم اب اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ سین ہوا ہے تو اب ہماری دونوں نر مر گئے ہیں یہ بھی مریہ ہے گا خاصے مری بھی گیا ہے یہ اور ایک وہ غائب ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا سین ہے اور باقی بٹس وغیرہ الحمدللہ ٹھیک ہے اور ہوگو روموں کے بھی الحمدللہ تینوں بچے بھار آگئے ہیں انڈیا سے نکالتے ہیں ان کو بھی ذرا صحیح طریقے سے دیکھتے ہیں کافی دن ہو گئے میں نے بھی نہیں دیکھا ان کو ماشاللہ سے یہ ایک یہ والا بچے نکلا ہے لائٹ کلر میں نکلا ہے فلار ہیں لیکن ڈسکرب میں تھوڑا سا اور اب نکالتے ہیں تھوڑا ڈارک والا بھی ہے اور یہ ایک ڈارک والا ہے ماشاللہ سے اس کے فلار کمپلیٹ ہیں دونوں فلار ماشاللہ سے پورے ہیں اس کے اور سر پہ بھی ماشاللہ سے کمپلیٹ فلار ہے اس کا اور یلو والا تو میں آپ لوگ کو دکھائی چکا ہوں ماشاللہ سے یہ تین بچے نکلے ہیں ہوگو روموں کے اور انشاءاللہ ایک آت پیر اور لے کر آیا تھا میں ہوگو روموں کا آپ لوگ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا بھی تھا اور سنڈے کو ایک اور بٹ لے کر آیا تھا وہ بھی آپ کو میں دکھا جاتا ہوں ابھی اور یہ سارے پٹے ہیں الحمدللہ پٹے وغیرہ بھی ٹھیک ہیں کچھ نے اس کے اندر اپنی دھم جھاڑ دی ہے تو دھم ان کی آ رہی ہے فلال ابھی لیکن الحمدللہ سب سیٹ ہیں اور فیلو وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں ماشاللہ سے فیلو وغیرہ بھی سیٹ ہیں لیکن انہوں نے ابھی دوبار انڈے نہیں کیے فرس ٹائم انڈے خراب پننے کے بعد انہوں نے ابھی دوبار انڈے نہیں دیئے دیکھو کب دیتے ہیں یہ انڈے دوبارہ اور ہوگو روموں کو بھی ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کیا پوزیشن ہے بھائی انڈے کب دیں گے انڈے انشاءاللہ دے دیں گے یہ انڈے بہت جل تقریبا لگیں گے ان کو بھی پندرہ بیس دن انشاءاللہ یہ بھی بیٹ پر آگیں گے اور یہ نر لے کر آیا تھا میں تو یہ میں نے فیشر کی ایک مادہ کے ساتھ ڈالا ہے یہ ماشردہ خوبصورت نر ہے وہ جو دونوں تھی میرے پا وہ دونوں مادہ ہیں تھی اب یہ کہ میں نے اس کے اندر ایک نر یہ ڈال دی ہے اس کے اندر تو وہ سکتا ہے اب پیئرنگ ہو جائے اور پف کے بھی چیک کر لیتے ہیں اور اس کے ریمبو کے انڈے دیا ہوئے تھے کیا پوزیشن انڈ ہو کی انڈے ہی رکھے ہوئے ہیں تقریبا تقریبا ایک انڈے پر اکریک آیا ہوا ہے ہو سکتا بس سے نکل ہے چار چار آٹھ انڈے رکھے ہوئے ہیں اللہ مالک ہے نکل آئیں اور پف وغیرہ کبھی سین دیکھ لیتے کی کیا سین ہے ماشاءاللہ سے چار آٹھ انڈی ڈالے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ نکل آئیں گے اور اپنا دیکھ لیتے ہیں اس میں فیلو میں ماشاءاللہ سے کل دی ماشاءاللہ سے دو تین مچھے نظر آ رہے ہیں ایک چھوٹا سا ہے اور ایک بڑا ہے مانی ماشاءاللہ سے دو بڑے ہیں اور ایک چھوٹا سا ہے ماشاءاللہ تین مچھے ہیں اس میں انڈیا میں لیڈائی کے دو بڑے ہو گئے اور ایک چھوٹا ہے تو انشاءاللہ ابھی انڈیا میں تین مچھے ہیں فیلو کے اور فنچ کا یہ نر بھی مر گیا ہے تو اس کو بھی نکال لیتے ہیں اس کا بازو کھا گئی ہے بلی بہت زخمی ہو گیا تھا یہ بچارہ تو نہیں بچ سکتا تھا یہ فائمیل یہ اس کا بھی انتظام کرنا پڑے گا فنچوں کا فنچ اس کو اپر رکھنا پڑے گا تاکہ ہماری فنچ سیف رہیں آج صبح صبح ایک چھوٹا نقصان یہ ہوا ہے بارل کوئی بات نہیں باقی اس میں بھی کنفرم ہو گیا ہے دو فی میل ہیں اس کے اندر اور ایک میل ہیں تو لیکن یہ ابھی بریٹ کے لیے ہوئے نہیں ہیں چیک کر آیا تھا میں نے ان کو دوبارہ تو انشاءاللہ یہ نیکس سیزن میں بریٹ کریں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکس لوگ میں جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم پہل ایکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو میک سکے اور جو بھائی پرانے ہیں وہ ویڈیو کو فل ووچ کریں اور آنے تک ضرور دیکھیں موسیقی موسیقی